موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے سیدھکی لباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلم اڈیٹنگ سکول اور آج کی کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں ایڈی ایس میں کلر کریکشن کا جو کلر بیلس کا ٹول ہے اس کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی جیسا کہ پیچھے میں نے آپ کو کلرز کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کلرز ہمارے کیسے کام کرتے ہیں ہمارے جو پکسل ہیں ان کا کلر کے ساتھ کیا تلق ہے اور ہماری جو ویڈیو کی انپیوٹ کی ویڈیو کلر دیتھ ہوتی ہے وہ اور جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم ایک اچھے طریقے سے کیسے آوٹپوٹ لے سکتے ہیں لیکن آج کی کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں ان فوٹیج کے بارے میں جو ہم یا تو جلدی میں کیپچر کرتے ہیں یا پھر ہمارا جو کیمرہ ہے وہ بیلس سے آوٹ ہو جاتا ہے یا پھر ہماری لائٹس ویڈا کا کافی ایشو آ جاتے ہیں اس وجہ سے ہم جلدی میں کوئی بھی مومنٹ کیپچر کرتے ہیں تو ہم ایک اچھے طریقے سے اپنے کیمرے کا بیلس سیٹ نہیں کر پاتے تو ان فوٹیج کو ہم بعد میں اپنے ایڈی ایس پر کیسے یوزیبل کر سکتے ہیں ان کا بیلس کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ نے ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی کہ دونوں ویڈیوز میں کتنا ڈیفرنٹ سا جو کہ ہمارا ماسٹر کلپ تھا وہ بلکل ہی بلو تھا اور جو ہم نے بعد میں اس کا بیلس سیٹ کیا وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی تھا جیسے کہ ہم نے ایک اچھے طریقے سے کیمرے کا بیلس سیٹ کر کے بعد میں کیپچر کیا ہو تو اس کو ہم کیسے اپنے ایڈی ایس پر سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کلاس کی طرف تو یہاں پہ میرے پاس یہ کچھ چند کلپ ہیں تو میں ان کو اپنے ایڈی ایس میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کر لینے کے بعد میں ان تمام کلپ کو اپنی ٹائم لائن پر ڈرائگ اینڈ ڈراب کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ڈرائگ اینڈ ڈراب کرنے کے بعد میں یہاں سے ان کی آڈیو آل ریڈی ہی میوٹ ہے میوٹ کرنے والا تھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنے ویو میں جانے کے بعد یہاں پر آئیں تو ہمارے پاس ونڈو لے آؤٹ کا آپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ونڈو لے آؤٹ کا آپشن ہے اور یہاں سے میں اس کو لینے والا ہوں کلر ایفی ایس ریکارڈنگ تو یہ ہے جو ونڈو لے آؤٹ اس پر میں نے آل ریڈی ایک کلاس بنا رکھی ہے اگر آپ نے واش نہیں کی اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم اپنے ایڈی ایس کی جو کسٹم شیپس ہیں ایڈیٹنگ کے لیے ان کو کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے اپنے ایڈی ایس کی جو کسٹم شیپ ہے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس کو میں ابھی یہاں پہ ایفی ایس لے لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہے جو ویکٹر سکوپ ہے اور یہ ہماری جو بین ہے اور یہ ہمارے پاس ویو آ رہا ہے اور یہ ہے ہماری ٹائم لائن ٹھیک ہے تو یہ جو ویکٹر سکوپ ہے یہ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جس سمپلی ٹھیک ہے تو میں نے آل ریڈی اس کو ایڈ کر کے ہماری جو ایک تھیم ہے وہ میں نے کریئٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو کلرز ہیں وہاں پہ مختلف شیپز ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ آر جی بی ویکٹر یہ والا جو ویکٹر ہے یہ جو ابھی زوم ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے بی ٹی جس پہ لکھا ہوا ہے یہ ہے آر جی بی ویکٹر ٹھیک ہے اور یہ والا ہے جو یہ ہے لائٹ والا ویکٹر ٹھیک ہے یہاں سے ہم اپنی آلائٹس وغیرہ کا حساب لگاتے ہیں ہماری ویڈیو کا جو بیلسک ہے لائٹس کا اور یہاں سے ہم اپنی ویڈیو کا جو بیلسک ہے آر جی بی مطلب یہ دیکھیں آپ تو لکھا ہوا ہے ریڈ مجنڈا بلو سیان گرین ییلو اور یہ والا جو کلپ ہے یہ ہمارے اس میں کون کون سے کلر تیز ہیں ہمارا ریڈ کلر بہت تیز ہے اس میں ہمارا ییلو بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارا گرین بھی بہت زیادہ ہے اس میں جو کمی ہے وہ ہے سیان کی بلو کی اور مجنڈا کی اسی طرح آگے ہم اگر آ جائیں تو یہ بھی وہی کلپ ہے اگر ہم یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر بھی سیم پرابلم ہے اور یہاں پر بھی سیم ہی گراف ہمیں نظر آ رہا ہے اور اگر ہم اور اگر ہم یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں تو ہمارا جو فوٹج ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا بلو ہے اور یہاں پر بھی ہمارے پاس بلو اور سیان کی جو ٹیون ہے وہ ہمیں دیکھنے کو زیادہ مل رہی ہے یہاں سے ہم اپنے فوٹج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے فوٹج میں کون سا کلر اس وقت زیادہ ہائلائٹ ہے تو اگر ہم یہاں پر آجیں یہاں پر دیکھیں تو ہمارے فوٹج میں جو بلو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بھی اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سیان اور بلو ٹھیک ہے دونوں ہی بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کلرز کو بیلس کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو دیکھا جائے تو یہاں پہ تین ہی کلر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آر جی بی ریڈ گرین بلو ٹھیک ہے لیکن ان کی آؤٹپٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کی آؤٹپٹ کو کیسے دیکھیں گے تو یہاں پر آنے کے بعد کلر کریکشن میں ہم آ جائیں گے کلر بیلس پر تو کلر بیلس پر آنے کے بعد یہاں پر میں نے اپنے جو فوٹج ہے اس پر باقی فوٹج میں ایک منٹ ڈیلیٹ کر لو ذرا پہلے میں ان کو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں اپنی ٹائم لائن کو پیچھے لاکر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ فوٹج آ چکا ہے تو یہ فوٹج ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بلیو ٹیون بہت زیادہ ہے اور یہاں پر یہ لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے یہاں پر دیکھیں پلس ون ٹونٹی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر زیرو اور مائنس ٹونٹی یہ ہے جو یہ ہے لائٹس ٹھیک ہے یہ لائٹس ہماری بہت زیادہ ہے ابھی ہم اس کو بیلس میں کیسے کرنے والے ہیں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے بیلس ٹول کی مدد سے ٹھیک ہے تو ہم اپنے بیلس ٹول کو آپ ڈبل کلک کر کے بھی اوپن کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے سمپلی اوپن کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر لے آتی ہیں اپنے کلر بیلس کو پہلے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس چرومہ ہے اور اس کے نیچے آ جائیں تو یہاں پر برائٹ لکھا ہوا ہے یہاں پر کانٹراسٹ لکھا ہوا ہے یہ ہے سیان مجنڈا ییلو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ریڈ گرین بلو اگر ہمارے پاس ریڈ کی ٹیون زیادہ آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اپنی سیان والی جو سکیل ہے اس کو دوسری طرف کریں گے تو ہماری جو ریڈ ہے وہ آؤٹپوٹ ہونا شروع ہو جائے گا مطلب جو ریڈ کی آؤٹپوٹ ہے وہ ہے سیان ٹھیک ہے اور جو سیان کی آؤٹپوٹ ہے وہ ہے ریڈ اور اگر ہم نیچے آجے گرین کی طرف تو جو گرین کی آؤٹپوٹ ہے وہ ہے مجنڈا اور جو مجنڈا کی آؤٹپوٹ بنتی ہے وہ ہے گرین ٹھیک ہے اگر ہم ییلو کی بات کریں تو ییلو کی جو آوٹپوٹ ہے وہ بنتی ہے بلو اور جو بلو کی آوٹپوٹ ہے وہ بنتی ہے ییلو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے کلر آ چکے ہیں چھے کلر اور ان چھے کلرز کو ملاقار ہمارے جو جتنے بھی کلرز بنتے ہیں ان تمام کلرز کو کریئٹ کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہم ان کو کیسے کریئٹ کریں گے یہی ہم دیکھنے والے ہیں اور یہاں پر اگر نیچے آپ دیکھیں تو ہمیں ایک ٹائم لائن دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہمیں ملتی ہے جب بھی ہم کوئی کلرز کو موومنٹ میں استعمال کرنا چاہیں جیسا کہ میں یہاں پر اس والے فوٹج کو کر دینا چاہتا ہوں بلیک اور یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ کلر فل ہی نظر آئے تو میں اس کو یہاں سے مائنس کر دوں گا تو جیسے ہی میں اس کو پلے کروں گا تو یہاں پر تو یہ بلیک تھا جیسے جیسے ہماری سکیل چلتی جائے گی یہ بلو ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پھر ہم اس کو یہاں سے ریڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد یہ ہمارا پاس اب دیکھیں تو یہ ہماری ہم کسی بھی کلرز کو ریپلیسمنٹ کرنا چاہیں تو ہم اپنی ٹائم لائن کی مدد سے دو تین چار کلرز ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم لائن کا یہی فائدہ ہے لیکن فوٹج میں میرے حیال سے ٹائم لائن کا استعمال کرنا بنتا نہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بیلس میں کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو زیرو پوائنٹ پہ لے آتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں پہ رکھ لوں یہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے برائٹس ٹھیک ہے برائٹس کو دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو مائنس کی طرف لائیں تو ہمارا جو ویڈیوز ہے وہ بلکل ہی آپ گراف میں دیکھیں گے تو ہماری جو لائٹس ہے وہ بلکل نیچے کی طرف آ رہی ہے اور اگر ہم اس کو اپ کرتے ہیں تو یہ بلکل اوپر کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے گراف کا یہی فائدہ ہے آپ کو اپنی اجسٹمنٹ کا پتہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے اگر ہم نیچے آجیں یہاں پر کنٹراسٹ تو یہ ہماری ویڈیو کو بلکل کلوز کر رہا ہے اور اپ کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے کلوز کر دوں یہ ٹھیک ہے اور پہلے میں اس کو بیلس کو تھوڑی سی ڈٹیل میں دیکھ لیں اس کے بعد میں اس کی لائٹ کی اجسٹمنٹ کروں گا کیونکہ ابھی میں اس کی لائٹ کی اجسٹمنٹ نہیں کروں گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس بلو ٹون بہت زیادہ ہے تو میں اس میں ییلو کلر ایڈ کروں گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اس کی ییلو ٹون کو بڑھانا شروع ہوں گا تو ہمارے کلرز ہیں جو وہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں کلر اور اگر ہم یہاں پر اپنے گراف کو دیکھیں تو ہمارا مائنس ٹھائیس اگر میں اس کو زیرو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں تو ہمارا گراف یہاں سے آر جی بی بی موومنٹ کر رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے مائنس ٹھائیس ایڈ کرنے والا ہوں اب یہاں پہ میرے پاس گرین ٹیون مجھے لگ رہی ہے کہ میرے فوٹج میں اس وقت گرین ٹیون زیادہ ہے تو میں گرین ٹیون کو کم کرنے کے لیے اس میں مجنڈا ایڈ کروں گا تو یہاں پر میں نے اس میں مائنس بارہ پہ مجنڈا ایڈ کر دیا ہے اب مجھے میرا کچھ فوٹج ہے جو وہ کافی حد تک بہتر لگ رہا ہے لیکن میں اس کو ایک بار آپ کو زوم کر کے دکھا دوں اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو جیسے ہی ڈبل کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس اس کی آوٹپوٹ ہے ہمارا فوٹج ہے جو وہ کافی حد تک کلیر ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑی سی بلو ٹیون مجھے نظر آ رہی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور چینج کروں گا بلو ٹیون میں اس میں تھوڑا سا ییلو ہے جو وہ اور ایڈ کرنے والا ہوں ریڈ ٹیون میں ڈالتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہاں پر میرا فوٹج ہے جو وہ مجھے کافی حد تک اچھا اور بہتر نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں یہ نیچے اگر دیکھیں تو ہماری جو لائٹ ہے وہ اور نظر آ رہی ہے ہمیں اگر ہم اوپر بھی دیکھیں تو ہماری لائٹس ہے جو وہ کچھ اور نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم کنٹرول میں کیسے لا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کرو کو یوز کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آ جائیں گے کلور کریکشن میں سب سے جو لاسٹ والا ٹول ہے کرو اس پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہم اپنی لائٹس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ میرے پاس کرو آ چکا ہے تو یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا ڈون کروں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے بیلس پر جانے والا ہوں بیلس پر آنے کے بعد میں اس کو ہلکا سا نیچے لے آنگا ٹھیک ہے یہاں پر میرا بلکل بیلس ہے جو وہ بلکل اجسٹمنٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے پوزیشن ڈون تو میں اس کو تھوڑا سا اپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو میرا جو فوٹج ہے وہ مجھے کافی حد تک کلیر نظر آ رہا ہے میرے پاس ڈیول منیٹر ہے ایک سائیڈ پر میں کام کر رہا ہوں دوسری سائیڈ پر مجھے فل ویو نظر آ رہا ہے اور مجھے ڈیٹیلز میں اچھا نظر آ رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی اس میں تھوڑی سی کمی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں میں آپ کو موو کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے میں اس کو 100 پر موو کرنے والا ہوں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ والی جو وڈ ہے اس کا جو کلر ہے ابھی بلیو ٹیون ہمیں ڈسپلے کر رہا ہے کہ مارے فوٹج میں ابھی بلیو ٹیون باقی ہے تو اب یہ بلیو ٹیون میں کیسے ختم کروں گا میں یہاں پر ایک نیو سیکونس ایڈ کرنے والا ہوں سیکونس ایڈ کرنے کے بعد اس والے سیکونس کو میں سیکونس نمبر ٹو میں امپورٹ کر لوں گا امپورٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں پھر سے اپنا کلر بیلس یوز کروں گا وہاں پر میں جتنا بلو یوز کر سکتا تھا میں وہ یوز کر چکا ہوں اگر آپ کے پاس اوور بلو ہوگا اوور ریڈ ہوگا اوور مجنڈا یا پھر کوئی بھی کلر آپ کے پاس اوور ہوگا تو آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں جتنا زیادہ آپ ڈیٹیل میں دیکھ کر اور نارمل نارمل یوز کر کے سیکونس کی مدد سے آپ اس کی کلر بیلس کریں گے آپ ایک اچھے طریقے سے اس کو اجسٹمنٹ کر سکیں گے تو یہاں پر میں ایک چیز اور کرنے والا ہوں یہاں پر ابھی میرے پاس بلو ٹیون مجھے نظر آ رہی ہے آپ کو بھی شاید فیل ہو رہی ہوگی تو میں اس میں اور ییلو ایڈ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو اب اگر ہماری یہاں سے وڈ دیکھیں آپ وڈ کا کلر تو اب جو ریل کلر ہے وہ والا کلر ہمیں نظر آ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں بلو ٹیون ہے جو وہ ڈسپلی ہو رہی ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو بیلس ہے وہ بالکل کریل رہا ہے اور اگر یہاں پہ آپ اپنا گراف دیکھیں تو ہمارے گراف میں جو لائٹس ہے وہ بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے ہمارے فوٹج کے لحاظ سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمارا جو آر جی بی ہے میرے حال سے ہمارے جتنے بھی کلر ہیں وہ سب دیکھیں تو آپ بالکل بیلس میں ہیں اور یہاں پہ ایسے ہم اپنے فوٹج کا جو بیلس کا اندازہ ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو بیلس ہے وہ اچھے طریقے سے ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ پیچھے آ کر تو اس کا جو لیاؤٹر ہے اس کو ڈیسیبل کر دینے والا ہوں اور ڈیسیبل کرنے کے بعد یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو فوٹج ہے وہ بالکل بیلس میں ہو چکی ہے اور پہلے والی فوٹج اور اس والی فوٹج میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اگر ہم یہاں پر ہی دوسری والی فوٹج کو اب یہاں پر دیکھیں ہمارا گراف ہے جو کافی ہاتھ تک ہمیں بلو اور سیان ہے جو ڈیسپلے کر رہا ہے لیکن یہ کیوں کر رہا ہے یہ والا بلو کلر کی وجہ سے ملو کلر بہت زیادہ اس نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو بھی کیسے کنٹرول کرتے ہیں کلر بیلس میں ہم صرف اور صرف اپنے فوٹج کا بیلس کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے فوٹج کا بیلس کیسے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں مزید ہم جیسے جیسے اوپر جائیں گے پریمری کلر تک پہنچیں گے تو وہاں ہم اس کو ٹوٹل کیسے کنٹرول میں کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ یہاں پر ہم نے صرف اور صرف دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے فوٹج کا بیلس کیسے کیا ہے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور میں اس کو یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے جو ہم نے بیلس کیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس جو ہمارا اوریجنل ہے ٹھیک ہے ہمارے جو کلرز ہیں وہ کافی ہاتھ تک ہمیں اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا لائٹس گراف ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہمیں نظر آئے گا اور یہاں پر ہم دیکھیں تو کافی ہاتھ تک وہ بہتر ہو چکا ہے اور یہاں پہ آر جی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ صرف اور صرف ہمیں بلو دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ گرین ییلو ریڈ بلکل نہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کو بند کرنے کے بعد تو ہمارے پاس جو کلرزک ہے وہ بلکل بیلس میں ہو چکے ہیں اس طرح آپ اپنے فوٹج کا جو بیلسک ہے وہ ایک اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم اپنے فوٹج کا جو بیلسک ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے رف فوٹج ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ ایک اچھے اڈیٹل بننا چاہتے ہیں ایڈی ایس کے تو میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سکسرائب کریں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بیٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ کلاس کے ساتھ بہت جلدی تب تک کے لیے اللہ حافظ